نحمده و نسلم على حبیبه الکریم وعلا آل الطاہرین و اصحابه الراشدین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کلکوثر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یسلون علی نبی یا ایہا اللہزین آمنو صلو علی وسلمو تسلیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علی پیار و مبت سے پڑھئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید السقلین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا جد الحسن والحسین السلام علیکہ یا سید الانبیاء وعلا آلکہ و اصحابکہ یا جدہ شہید دل کربلا میرے بزمِ عاشقہ سالارِ کافلہِ عارفہ دودھ مانے رسالت معاب کے چشم و چراغ گلے چمنستانِ آلِ بھیتِ رسول نورِ چشمِ سیدہ زہرہ بطول جگرپارہِ شاہِ حمدان نورِ چشمِ امامِ ملت جان نشینِ قدوتِ سالکین پیرِ طریقتِ رابرِ شریعت نازشِ اولادِ بطول حضرت قبلہ پیر سید محمد جابر علی شاہ صاحب حمدانی مَتَّعَانَ اللَّهُ بِطُولِ عَيَاتِهِ وَمَدَّ اللَّهُ تَعَلَى زِلَّهُ الْعَالِي عَلَيْنَا بِالْحَفِ وَالْعَافِيَتِ وَالْسِيَتِ وَالْعِزَتِ وَالْلُطْفِ وَالْبَكَارِ زیبِ سجادہ آستان آلیہ دربارِ حُسینی فیض رساں بنگالی شریف اور آپ کے سایہِ سیادت و قیادت و مارِ فتح میں تشریف فرما علماءِ کرام ساداتِ کرام خدامِ آلِ بیتِ رسول میں اپنی گفتگو کا آغاز سیدہِ کائنات راحتِ جانِ مصطفیٰ سیدہ تیبہ تاہرہ عزتِ خاتونِ جنت ملکہِ فردوسِ برین نورِ چشمِ رحمتہ للعالمین سلام اللہ تعالیٰ کی بارگائے پیکس پناہ میں چند اشعار کی نوکری پیش کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ دامن درِ زہرہ پہ جو پھیلائے ہوئے ہیں دامن درِ زہرہ پہ جو پھیلائے ہوئے ہیں وہ لوگ مدینے کی زیاں پائے ہوئے ہیں وہ لوگ مدینے کی زیاں پائے ہوئے ہیں اور کشکول لیے در پہ صدا دیں گے سوالی آج یہاں اور یہ گھر بھی سیدہ زہرہ کے بچوں کا ہے یہ در بھی سیدہ زہرہ کے بچوں کا ہے اور جو کچھ بچوں کا ہوتا ہے وہ بڑوں گئی ہوتا ہے یہ مالک سیدہ ہی ہیں سیدہ ہی ہیں مولا علی مالک ہیں اس گھر کے بھی یہ زمین کے بھی یہ سارے آستانے کے مالک ہی ہوئی ہیں تو کشکول لیے در پہ صدا دیں گے سوالی کشکول لیے در پہ صدا دیں گے سوالی زہرہ کو پتا ہے کہ گدا آئے ہوئے ہیں اور سرکار کھڑے ہوتے تھے جب سیدہ آتیں سرکار کھڑے ہوتے تھے جب سیدہ آتیں وہ یوں بھی کرم آپ پہ فرمائے ہوئے ہیں وہ یوں بھی کرم آپ پہ فرمائے ہوئے ہیں اور جس دل میں فیروزہ ہے دیا آل نبی کا جس دل میں فیروزہ ہے دیا آل نبی کا وہ گلشن دل آکا ہی مہکائے ہوئے ہیں وہ گلشن دل آکا ہی مہکائے ہوئے ہیں اور وہ مولا حسن ہوں کہ حسین ابن علی ہوں وہ مولا حسن ہوں کہ حسین ابن علی ہوں دونوں ہی کرم آپ کا پھیلائے ہوئے ہیں دونوں ہی کرم آپ کا پھیلائے ہوئے ہیں اور ہیں غوث و مہین مہر و بری آپ کے بیٹے اے غوث و مہین امام و بری آپ کے بیٹے دنیاِ بلایت میں سبھی چھائے ہوئے ہیں دنیاِ بلایت میں سبھی چھائے ہوئے ہیں اور دنیا کے نظارے انہیں باتیں نہیں سید دنیا کے نظارے انہیں باتیں نہیں سید جو آپ کی خیرات صدا پائے ہوئے ہیں جو آپ کی خیرات صدا پائے ہوئے ہیں آج عرصے کے بعد اس آستانی نور پر سیدہ پاک کی بارگاہ میں سلامِ عقیدت و محبت پیش کرنے کا ایک خوشبودار اور پرانوار ماحول میسر ہے کہ جہاں نہ کسی کے فتووں کا ڈر ہوتا ہے اور نہ نہ کسی کی طبیعت کی خرابی کی پریشانی ہوتی ہے اور الحمدللہ العظیم آج بھی امامِ آلِ سنت شہبازِ طریقت شہبازِ بلایت حضور سخی لجپال سیدنا السید امام علی شاہ صاحب حمدانی قدوط سالقین سراج العارفین سید المتوازہین حضور سیدنا قبلہ پیر سید عبداللہ شاہ صاحب حمدانی زندابہ اور ان کے بیٹوں کا روانی تصرف اتنا ہے کہ آلِ بیتِ اطعار کے والے سے جس کی نیت خراب ہو اس کو بھی اس روڈ سے ادھر نہیں آنے دیتے جس کی طبیعت خراب ہو اس کو بھی اس روڈ سے میرا دل کرتا ہے میں ابھی سے رخ موڑ لوں حضورتِ قبلہ پیل صاحب کی طرف کہ میں بڑے پیرانے ازام بھی دیکھتا رہتا ہوں ہر روز ہی خطابات ہی ہوتے رہتے ہیں مگر بہت سارے پیرانے ازام اپنے اس پیری کی خول سے باہر نہیں نکلتے اپنے اس خول سے باہر نہیں نکلتے اور مفکر بن کر تقریر سنتے ہیں ہم اکثر وہاں درتے ہیں پیر جی جس میں سے میفل میں بھی ہوں وہ مفکر بن کر کبھی تقریر نہیں سنتے آلِ محمد کے عاشق بن کر تقریر سنتے اور میں یہاں اتنی بات آپ کی خدمت میں پھر ارض کرتا چلوں کہ الحمدللہ لزیم زمانہ بیٹ گیا ہے وقت گزر گیا ہے لوگوں نے آزاروں کوششیں کی لاکھوں کوششیں کی کروڑوں منصوبے بنائے شزیدان زمانہ اور وقت کے دشمنانِ آلِ بیت سر جوڑ کر بیٹھے کہ آلِ بیتِ اتحار کا ذکر روک سکیں ذکر کرنے والے کو ٹوک سکیں کسی طریقے سے یہ ذکر بند کر سکیں کسی حوالے سے آلِ بیت کا تذکرہ روک سکیں کسی حوالے سے ذکر کرنے والے کو ٹوک سکیں مگر آج بھی عزتِ عباس کے روزے کے مینارے بول بول کر کے رہے ہیں اور سیدہ زینب کے راج دلارِ اونو محمد بول بول کر کے رہے ہیں دے لیجے سکینہ سے آواز آتی ہے چوکھٹے علی اکبر صدا دیتی ہے اور ہور کے مینارے سے یہ صداے دل نواز بلند ہو رہی ہے آج بھی کربلہِ معلہ کے ذرہ ذرہ بول کر کے رہا ہے یہ راج کھول کر کے رہا ہے میزانِ محبت میں درِ زہرہ کی خیرات تول کر کے رہا ہے اے جزیدانِ زمانہ اے شمرانِ شمرانِ وقت تم نہ روک سکتے ہو نہ آلِ محمد کے ذکر کرنے والے کو ٹوک سکتے ہو تم صرف کفے افسوس مل سکتے ہو ان کا ذکر سن کے جل سکتے ہو حقیقت یہ ہے کہ ذکر کو کربلا میں تمہارا اببہ یزید نہ مٹا سکا آج پاکستان میں کوئی پلید بھی نہیں مٹا سکتا انہا آتینا کل کا اثر فرمایا محبوب ہم نے آپ کو الکو سر عطا کی ہے میں یہاں توجہ چاہوں گا ایک ہوتی ہے کسرت ایک ہے کسرت ایک ہے کسیر ایک ہے اس میں تفصیل اکثر ایک ہے مبالغہ کو سر اور اس پر بھی الف لام لگ جائے مبالغہ بے سے بھی عد کو برداشت نہیں کرتا الف لام ہو تو ساری عدوں کو کراس کر دیتا ہے فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہو ہم نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے تول تول کر تو نہیں اتا کیا کھول کھول کر اتا فرمایا میں جلدی اپنی منزل پہ پہنچنا چاہتا ہوں کھول 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 کر اتا کیا الکو سر بہت سارے معانی ہیں کو سر کے بے شمار معانی ہیں مگر شاجی میں اس میں سے ایک معنی بیان کرنا چاہتا ہوں مبالغہ محبوب آپ پریشان نہ ہو انہوں نے تانہ دیا تھا اب تر ہونے کا کہ آپ کی اولاد نہیں ہوگی آپ کی نسل نہیں ہوگی آپ کا ذکر ختم ہو جائے گا فرمایا معبوب انہ آتینا کل کو سر فرمایا معبوب ہم نے آپ کو زہرہ جیسی بیٹی عطا کی ہے ہم نے سیدہ زہرہ جیسی بیٹی عطا کی ہے اور اس کو ایسے بیٹے عطا کریں گے قیامت تک قیامت تک جن کے افکار بھی ختم نہیں ہوں گے جن کے انوار بھی ختم نہیں ہوں گے جن کے درزکار بھی ختم نہیں ہوں گے اور جن کے انوار بھی ختم نہیں ہوں گے جن کے افکار بھی ختم نہیں ہوں گے جن کے مزار بھی ختم نہیں ہوں گے اور قیامت تک ان کے وفادار بھی ختم نہیں ہوں گے اور ان کی حصتوں کے بیرے دار بھی ختم نہیں ہوں گے میں ابتداء میں یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت سائن گوھر دین عویسی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ سائن گوھر دین عویسی صاحب یہاں جندر شریف گجرات میں مقام منکہ ہے شاید حضرت کو کبھی جانے کا اتفاق ہوا ہو بہت بڑے صاحب عال بزرگ تھے اللہ نے علم لدنی ان کو اتا فرمایا تھا شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی صاحب جیسی شخصیت بھی ان کے پاس آزر ہوتی تھی کسی نے کہا کہ ہزاروی صاحب آپ ان کے پاس کیوں آتے ہیں وہ سیدہ کائنات کے نام پہ جھک جاتے تھے اور موٹھے بھی چوم کرتے تھے وہ جن کو جو فیض ملا ہے آر بندے کو پتا ہوتا ہے کس دروازے سے مجھے کیا ملا ہے یہ نادان نہیں ہے یہ پاگل نہیں ہے کہ دوزار بیس میں کام کار چھوڑ کر مہنگائی کے دور میں پریشانی کے دور میں تنگی کے دور میں تکلیف کے دور میں اس گرام فروشی کے دور میں یہ دوڑتے ہیں ہر سووار کو بنگالی شریف اور ان کو پتا ہے کہ ہم آتے کس لیے ہیں اور لے کے کیا جاتے ہیں یہ پتا ہے جن کو پتا ہے خیر ملتی ہے ہر ایک کو یہ نصیب پتا نہیں ہوتا جن کو خیر ملتی ہے وہ خیر کو بھی جانتا ہے اور خیر دینے والے کو بھی جانتا ہے سیدہ کا نام نامی اس میں گرامی آتا جھک جاتے اور پھر اس کے بعد انگوٹے چونتے اگلی بات جو میں کہنے لگا ہوں توجہ چاہوں گا علامہ زہربی کو ایک مولوی صاحب نے روکر کہا عزاروی صاحب رحمت اللہ تعالی علی کشتہ عشق اعلی بیت رسول تھے اعلی بیت کے در کے سگ تھے غلام تھے گولڑا شریم میں بابو جی کی موجودگی میں شیخ القرآن علامہ زہربی صاحب نے تقریر کی فرمایا بیلیو دعا کرو کہ قیامت والے دن جدو حکم عوی مفسر اٹھو تسارے تفسیر والے اٹھن اوکو موووے موعدیس اٹھو تے عدیس پڑھانے آلے اٹھن اوکو مووے مندقی اٹھو تے مندق پڑھانے والے اٹھن اوکو مووے اصولی اٹھو اصول و جوابت پڑھانے آلے اٹھن اوکو مووے فکی اٹھو ادائیہ پڑھانے آلے اٹھن اوکو مووے تے جناب سرفی اٹھو تے سر پڑھانے آلے اٹھن اوکو مووے ناوی اٹھو کہ کافیات شناجامی پڑھان والے اٹھن حکم ہوئے عدیب اٹھو عدب والے اٹھن حکم ہوئے خطیب اٹھو خطبیال اٹھن کہ جب حکم ہوئے کہ آل محمد مراثی اٹھو جدو حکم ہوئے کہ اس کوئی اٹھے نہ اٹھے علامہ زاروی ضرور اٹھے اتنا اس درجے کا شخص علامہ عبدالغفور زاروی رحمت اللہ تعالیٰ لے روک نے کہا کہ عدرت جی تو اسے کیوں جاندے ہوئے نا کول عدرت جی کیوں جاندے ہوئے ویسے آپ کو عذرت بھی بار بار اشارہ کر رہے ہیں مزاج نہیں سمجھ سکے میں عرض کرتا ہوں آپ دیدار پر اقتفا کریں دیدار پر اقتفا کریں اس وقت جو کفیت میرے مجلس کی ہوتی ہے نا جہاں نظریں لگی ہوئی ہیں آپ کے ملنے سے وہ تار ٹوٹ جاتی ہے میں میں عرض کروں حضرت و کریم مہربان ہے لجپال ہے وہ آپ کو فرمانی رہے آپ کا دل رکھنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ صرف زیارت کریں دیدار کریں باقی آپ اس وقت ملاقات سے تھوڑا سا گریز کر لیں تو یہ سلیہ بہتر ہوگا یہ جہاں نظری لگے ہوئی ہیں وہاں سے در زارہ سے خیرات لیں گے تو آپ کی بھی جولی میں ڈالیں گے میری بات جو سمجھنے والے ہیں سمجھ گئے ہیں اور آپ بنگالی شریف کے خادم نہ سمجھیں تو اور کون سمجھے گا یہ بات سمجھ گئے ہیں تو میں عرض کر رہا ہوں علامہ ہزار بی رمض اللہ تعالیٰ لے سے کسی مولوی صاحب نے روک کے کہا حضرت یہ تو پڑے ہوئے نہیں ہیں مدرسے میں نہیں گئے تو آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں بعضوں کو یہ بھی یا ضرور بڑا مان ہے ہم مدرس ہوا کرتے ہیں ہم فقر ہوا کرتے ہیں ہم مدبر ہوا کرتے ہیں عام جناب بڑے سیانے ہوا کرتے ہیں اور ہم بڑے فسیع و لسان ہوا کرتے ہیں میرے کا اندر سے پورے شیطان ہوا کرتے ہیں جن کو درِ عالِ محمد کا آیانہ ہو وہ عالم نہیں ہوتا وہ ظالم ہوتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاموں توجہ چاہنا جو حضرت علامہ عزاروی صاحب کو علامہ نے روکر کہا آپ عالم ہیں آپ فاضل ہیں آپ محقق ہیں آپ مدرس ہیں آپ مفقر ہیں آپ مدبر ہیں آپ عالم و فاضل ہیں آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں وہ تو ایک فقیر ہے وہ تو ایک دیوانہ ہے وہ تو ایک مستانہ ہے وہ تو ایک شمع کا پروانہ ہے آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں آپ عدیث جانتے ہیں میرا جملہ دل پر لکھ کر جانا عزاروی آلِ محمد کا گدہ گر تھا ہزاروی عصتِ آلِ بیت کا پیرے دار تھا ہزاروی سیدہ زارہ کی چوکٹ کا نمک خار تھا ہزاروی امامِ حسین علیہ السلام کی عصت و رضمت پر پیرا دینے والا تھا حسین حزاروی آلِ محمد کی زیا کا قائل تھا حسین حزاروی کربلا کی فیز کا قائل تھا علامہ زاروی نے کہا علامہ مجھے نہ رکو یہ درِ زارہ کا منگتا ہے یہ چوکٹ فاطمہ کا بکاری ہے یہ سیدہ زارہ کے در کا سگ ہے تم کہتے ہو حدیث میں زیادہ جانتا ہوں مگر سنو قسم اللہ کی ہے حدیث میں زیادہ جانتا ہوں مگر حدیث والے کو یہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو میں یہ ارض کروں کہ آلِ بیت کو نہ پڑھایا کریں سعداد کو نہ پڑھایا کریں ان کو نہ را دکھائیں آپ کلام کو زیادہ جانتے ہوں گے یہ اسلام کو زیادہ جانتے ہیں سمجھے یہ زیادہ جانتے ہیں آلِ بیتِ اتحار یہ زیادہ اور خوشب آپ کے ان کلوں کی بھی محتاجی نہیں ہے آپ کے ان خطابات کی محتاجی بھی نہیں ہے کائنات کے سارے جناب ہوتے اکٹھے کر لو ایک پلڑے میں علی کے بیٹے کے خون کا ایک کترہ رکھ لو کائنات کے سارے عمال زہرہ کی آل کا مقابلہ نہیں کر سکتے زہرہ کی آل کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور خوشبو کی حاجت نہیں اولادِ نبی کو خوشبو کی ضرورت نہیں اولادِ نبی کو پھولوں کو کبھی اتر لگایا نہیں جاتا تو میں ذکر شروع کرنے لگا ہوں اس سیدہِ کائنات کا جس کا مقام یہ ہے جن کا درجہ یہ ہے کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے بھضو کریں ان کا یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے فرشتے بھی جس چوکھٹ کی حیاء کرتے ہیں فرشتے بھی جس چوکھٹ سے بفا کرتے ہیں حضرتِ امی ایمن کہتی ہیں گرمیوں کا موسم تھا حدیثِ شہی میں آتا ہے پرمایاتا ہے دخل تو اللہ فاطمہ تا میں سیدہِ کائنات کے پاس گئی اپنا کام ختم کرنے کے بعد کہ گار میں جاڑو دے دوں چکی پیستوں برتن دھوکے آؤں پرمایاتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا حسنین کریمین طیبین طاہرین راکہین ساجدین شمسین کمرین منیرین نیرین ظاہرین باہرین طیبین طاہرین میری سانس ٹوٹ جائے گی ان کی عظمتوں کا کسیدہ نہیں ٹوٹے گا ہماری سانسیں ختم ہو جائیں گی ان کی شانوں کا کسیدہ ختم نہیں ہوگا حسنین کریمین طیبین طاہرین اللہ اکبر کیسی جوڑی اللہ نے سیدہ زہرہ پاک کو عطا فرمائی ہے میں بنگالی شریف یہ بات تو ضرور کروں گا جس کو ذکر حسین سے ذکر حسن سے تکلیف ہو چڑھ ہو افسوس یہ ہے کہ آج بہت فتنوں کا دور ہے اور فتنوں کا دور ہے چھانٹی ہو رہی ہے میں نے ایک گزروں سے سنا کہتے ہیں چھاننے لگ چکے ہیں اور چھین چھین کے لوگ ساپ ہو رہے ہیں قرب قیامت ہے مگر اتنی بات میں کہنا چاہتا ہوں جس کو امام حسن علیہ السلام کا ذکر حضم نہ ہو جس کو مولا حسین علیہ السلام کا ذکر حضم نہ ہو جس کو آل محمد کا ذکر حضم نہ ہو ان کو کس نے مشورہ دیا ہے کہ وہ مسلمانوں میں گھسنے کی کوشش کریں مسلمان ان کے ذکر کے بغیر رہ نہیں سکتے ان کے نام کے بغیر رہ نہیں سکتے اس لیے کہ اسلام ان کے نام سے ہے دین ان کے نام سے ہے بس میں بنگالی شریف میں سخت تقریر تو نہیں کرتا مگر اتنی بات اس جائی سے ضرور کہنا چاہتا ہو جس کو علی مولا کائنات علی کے ذکر سے تکلیف ہو جس کو سیدہ تیبہ کے ذکر سے پریشانی ہو جس کو امام حسن کے ذکر سے تکلیف ہو جس کو مولا حسین کے ذکر سے تکلیف ہو لڑنا نہیں ہے آہستہ سے کان میں کہنا ہے آہستہ سے تاکہ ساتھ والے کو بھی اس کا شناختی کارڈ پتا نہ چل سکے اس کے نصب کی خبر نہ ہو آہستہ سے کہنا ہے دشمنی کیوں ہے تجھے اتنی حسن و حسین سے دشمنی کیوں ہے تجھے اتنی حسن و حسین سے موقع ملا تو پوچھنا کبھی والدین سے فرماتے ہیں توجہ جولا 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 جھل رہا ہے چکی چل رہی ہے آت نظر نہیں آتا دانے بیچ میں پڑ رہے ہیں چکی چل رہی ہے آٹا تیار ہو رہا ہے سیدہ زہرہ نماز پڑ رہی ہیں سیدہ زہرہ سجدے میں ہیں سیدہ زہرہ اٹھیں جب آپ نے سلام پھیرا میں نے ارض کی کہ یہ کیا معاملہ ہے آپ نے جواب نہ دیا آپ فرماتے ہیں واپس آ کر میں نے اپنے خامد سے یہ ذکر کیا انہوں نے زاکر علی رسول اللہ انہوں نے یہ معاملہ رسول اللہ سے ذکر کیا آپ نے فرمایا تو نہیں جانتا انہ اللہ ملائکہ فرمایا اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے در زہرہ کی خدمت کے لیے مقرر کر رکھا ہے فرمایا فاطمہ کا پانی بھی وہ برتے ہیں زہرہ کی چکی بھی وہ پیستے ہیں اور جناب سیدہ زہرہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ فرشتے وہ ہیں فرمایا یہ فرشتے تابوت سکینہ تحمل علم علی کا فرشتے اس تابوت سکینہ کو اٹھاتے ہیں عجیب بات ہے تابوت ہے مگر سکینہ اس میں سکون رکھا ہوا ہے اب مجھے بتاؤ آپ کہتے ہیں مزاروں پہ کیوں آتے ہو بنگالی شریف کیوں آتے ہو گولڑی شریف کیوں آتے ہو بری سرکار کیوں آتے ہو اگر تابوت میں سکون ہو سکتا ہے مزار میں سکون نہیں ہو سکتا ہے اور اگلی بات اگلی میں آگے آگے بڑھ کے کرنا چاہتا ہوں سنو فرمایا فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں فرشتے کی بڑی قوت بڑی طاقت ہے فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں فرشتے اس کو مل کے اٹھاتے ہیں اس میں ہے کیا آرون علیہ السلام کا امامہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اصا ہے موسیٰ علیہ السلام کے جوڑے ہیں اُدھ کو یہ اٹھاتے ہیں فرشتے ممہ تارا آل موسیٰ و آل و حارون جو آل موسیٰ اور آل حارون نے ترقیہ ہیں فرشتے اٹھاتے ہیں میں نے کہا آل کی تبرک کو کوئی پلید نہ جانے تو نہ جانے میں پھر آگے جانا جاتا ہوں فرشتے اٹھاتے ہیں یہ قرآن کی آئت ہے امام راضی کہتے ہیں مجھے بتاؤ اگر آل موسیٰ اور تبرک کو اٹھا کے پھرتے ہیں امام راضی کہتے ہیں ایک کلمہ پڑھنے والوں مجھے بتاؤ اگر آل موسیٰ اور آل حارون کے تبرک کا یہ عالم ہے تو آل محمد کے تبرکات کا عالم کیا آل موسیٰ آل موسیٰ آل محمد کا حیاء آل محمد کا حیاء پھرشتے کرتے ہیں اب پھر میں توجہ آپ کو چاہوں گا پھرشتے پاک ہیں پھرشتے بدت نہیں کر سکتے پھرشتے شرک نہیں کر سکتے پھرشتے بدت نہیں کر سکتے پھرشتے پلیدی سے پاک ہیں نجاست سے پاک ہیں پھرشتے ہر منافقت سے پاک ہیں پھرشتے طیب ہوتے ہیں طائر ہوتے ہیں بہہیاء ہوتے ہیں بہوفا ہوتے ہیں بہزیاء ہوتے ہیں پھرشتے پاک ہوتے ہیں اور رمضانی صاحب میں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس چوکٹ پر کہ پرشتے ہیاء کرتے ہیں پتہ چل گیا آل محمد کا اولاد فاطمہ کا آل رسول کا ہیاء کرنا یہ پلیدوں کا کامی نہیں ہوتا یہ پاک کی سنت دعا کرتے ہیں فرشتے فرشتے پانی برتے ہیں پیار سے کہیے سبحان اللہ فرشتے پانی برتے ہیں فرشتے چکی پیستے ہیں فرشتے جاڑو دیتے ہیں اور آل محمد سے ہیں یہ توجہ کر دینا بندے کا ظاہر بھی پاک کر دیتے ہیں باطن بھی پاک کر دیتے ہیں اچھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں جلدی جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں حضرت مابوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس دن پہلے غالباً یہ بات میں ایک جگہ بیان کی پیر صاحب نے بڑی دعاوں سے مجھے نوازا میں پھر دور آتا ہوں حضرت مابوب الہی حضرت مابوب الہی سید نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی لے آپ اس عدیس کی شرح کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی تمہارے نبی کی آنکھیں مدینے میں تھنڈی ہو جاتی ہیں اب توجہ میں آپ کی چاہوں گا فرماتے ہیں اس کا ایک معنی تو یہ بھی ہے میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں ہے میری آنکھوں کی تھنڈک عام میں رکوع میں سجدے میں ہے میری آنکھوں کی تھنڈک عبادت میں ہے فرمایا یہ خاص موقع پر سرکار نے فرمایا حضور وہ کیا مقام ہے فرمایا سیدہ کائنات نماز پڑھ رہی تھی سیدہ زہرہ پاک دروازے پر دست دی سرکار نے دروازہ کھولا سیدہ مسلح پر نماز میں ہیں انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اینا فاطمہ حضور سیدہ فاطمہ کہا فرمایا سیدہ تیبہ تاہرہ عابدہ زائدہ زاگیہ مزقیہ رادیہ مردیہ مومنہ سالیہ راکیہ ساجدہ نییرہ زاہرہ باہرہ تیبہ تاہرہ راکیہ ساجدہ موخدہ مسلمہ زابیرہ شاکیرہ قاسمہ حضرت فاضلہ سیدہ فاطمہ دزہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجھ سے اس سوال کیا ہے کہ فاطمہ کہا ہے سرکار نے ارشاد فرمایا زارہ کی طرف اشارہ کر کے کہ قررہ دوائی فیس صلاح فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ ہے اور فاطمہ اس وقت نماز پڑھ رہی اچھا اچھا میری بات سنو میں نے لوگوں کو بڑا ناز ہے آج بخاریاں پڑ پڑ کے بخاری پڑ پڑ کر آج لوگ باتیں کرتے ہیں نازہ بڑا کتابیں پڑیں دینداری نہ آئی بخار آگیا پر بخاری نہ آئی میں یہاں بھی ارز کروں سادات پر آردوری کربلا ہے آردوری کربلا ہے آج بھی اپنے بیگانوں کا پتہ نہیں چلتا دسترخان سادات کا استعمال کرتے ہیں اور زبان کے تیر بھی سیدوں کی سینے میں ہی اتارتے ہیں میں ارز کرنا چاہتا ہوں بخاری شریف بخاری شریف میں میں نے یہ حدیث اپنے استاذ گرامی مسلح امت حضور کربلا پیر سید حسین و دین شاہ صاحب سے پڑی بخاری شریف میں آتا ہے ذرا توجہ چاہوں گا میں آپ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم نماز پڑھا رہے ہیں حضور نماز پڑھا رہے ہیں سرکار نے حضرت ابراہیم علیہ سلام کا ذکر کیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَحِيمِ اور دیگر آیات تلاوت جس میں حضرت ابراہیم علیہ سلام کا ذکر آتا ہے پیچھے ایک صحابی سے رہا نہ گیا یہ توجہ چاہوں گا نماز کے اندر وہ بولے یہ بھی تو بخاری میں ہے نماز کے اندر بولے کہ کر رکھ اینا ام ابراہیم کہ ابراہیم کی ماں کی آنکھیں تھنڈی ہو گئیں آپ نے غور نہیں کی ابراہیم کی ماں کی آنکھیں تھنڈی ہو گئیں یہ بخاری میں ہے اور نماز کے اندر سے حبیث رہا نہ گیا پہ کتنا عرصہ پہلے ابراہیم گزرے ان کی والدہ گزریں کہ ابراہیم کی امی کی آنکھیں تھنڈی ہو گئیں مجھے یہ دیس کرتا ہوں فرمایا ابراہیم اتنا اور سب پہلے گزرے اتنی صدیوں پہلے گزرے نماز میں قرآن مصطفیٰ نے کی قرآن کی آیات میں ابراہیم کا ذکر آیا صحابی کہتا ہے کہ ابراہیم کی امی کی آنکھیں تھنڈی ہو گئیں فرمایا ہم حسین کا ذکر اس لیے کرتے ہیں حسن محمد باکر جابر سادق موسیٰ قاظم کا ذکر علی رضا کا ذکر حسن اسکری کا ذکر علی نقی کا ذکر مہدی کا ذکر حسن لیے کرتے ہیں جناب حسن آزم کا ذکر اس لیے کرتے ہیں غریب نواز کا ذکر اس لیے کرتے ہیں سید سابر پیا کا ذکر اس لیے کرتے ہیں سید نظام الدین علیاء کا ذکر اس لیے کرتے ہیں پریسر سرکار کا ذکر اس لیے کرتے ہیں گولڑے کے تائیدار کا ذکر اس لیے کرتے ہیں امام آل سنت پیر سید امام علی شاہ صاحب کا ذکر اس لیے کرتے ہیں گھوس زمان عدد قبلہ عالم لجبال غریب نواز پھر سید عبداللہ شاہ صاحب اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں اگر ابراہیم کے ذکر پر ابراہیم کے آن کے ٹھنڈی ہوتی ہیں آل محمد کے ذکر پر بطول کی آن کے بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں رسول کی آن کے بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں رسول کی آن کے بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں 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 اللہ علیہ وسلم میں نے ذکر کہا نا کہ ماں کے ذکر میں کشش بیٹے کا ذکر ہو میں نے بخاری کی دیس پرنا تھا ماں کی یہاں کھیں ڈھنڈی ہو جاتی ہیں اور ماں کا ذکر ہو بیٹا رہ نہیں سکتا کلیجہ ڈھنڈا کرنے کے لئے آئی جاتا ہے جیسے بیچے یہ بات ہے حضرت علامہ سجاد ساجد صاحب خطیب ملت اسلامی آپ بھی تشریف فرما ہوئے میں حضرت پیر طریقت حرابر شریعت خوشبوئے آلِ رسول بڑے سچے سچے اور ترویش اور بڑے بڑے لجپان سید حضرت حضرت مذرِ وفائِ عباس حضرت پیر سید مخدوم عباس محمد شاہ صاحب مد اللہ تعالیٰ ذلہ العالی آپ تشریف فرما ہوئے میں یہ منگال علی شریف ہے یہاں کہوں تو آپ کسی کے ذہن میں شاید یہ بات آئے تو شاید یہ شایدی خودشامدی کی بات کر رہے ہیں عضر شاہ صاحب اس کے زیادہ گواہ ہیں اور تارک امدانی صاحب بھی جہاں کہیں ذکر چلے آلِ بیتی اتار کا زارہ کی جوڑی کے صدقے جوڑی کی مثالہ مذہر بھی دیتی سیدہ زارہ کا پاکہ جوڑی کا صدقہ اللہ اللہ حضرت قدوط الولیاء کے حسین گلستان کے یہ نورانی پھول سلامت رکھیں تمہیں ارز کر رہا تھا کہ بیٹے کے ذکر سے ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اگر ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے صحابی کہتے ہیں کر رت آئینا ام ابراہیم ابراہیم کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں تو امام حسین کے ذکر سے بطول کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں رسول کی آنکھیں میں نے چاہد یہاں پہلے بھی ذکر کیا تھا کوئی کلمہ پڑ کے بھی توفیق نہیں ہوتی دلو رام کو رسری نے کلبہ نہیں پڑا وہ پھر بھی کہتا ہے ہندو ہو کر کہتا ہے مورے سخی حسین سا نہ آپ امام باپ امام پوت امام امام کا بھی بڑی بہ اس نے کہا تو تو اس کی تعریف کیوں کرتا ہے یہ تو مسلمانوں کے نبی کا بیٹا ہے اس نے کہا ہندو ہوں مگر قاتل شبیر نہیں مگر قاتل شبیر نہیں ہوں جو قاتل شبیر کے سائے میں کھڑے ہونا جاتے ہیں میں تو قاتل شبیر کے جزید کے قصیدے پڑھتے ہیں جزید کا دفاع کرتے ہیں وہ تو دلو رام کا اس کوسری خود کہتا ہے وہ مجھ سے بھی بہت آ رہی وہ کہہ رہا ہے کس نے پوچھا تو یہ بات کیوں کہتا ہے اس نے کہا میں نے تاریخ پڑھی ہے میں وہ مفقر نہیں ہوں جس فکر جس کی فکر کا سودہ یزید کے ٹکوں پر ہو جائے میں وہ مدبر نہیں ہوں جس کی تدبیر یزید کے شام کے دروار میں بک جائے میں وہ نہیں ہوں جس 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 جاتا ہے اس سر ہنچا ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھیں ایکشن میں جو جیتا ہوگا ہو دوسرے دن ڈول ڈمک وں کے ساتھ روڈ پہ نکلتا ہے بنگالی شریف آستانے پہ آزری دیتا ہے پیر صاحب کے پاس آکے ہاتھ چھومتا ہے ادھر ریلی نکلتی ہے ریلی نکلتی ہے کبھی سب کے ساتھ نکلتی ہے کبھی یہ کیلی نکلتی ہے روز ریل نکلتا اور کچھ جن کو ان کا فون بھی بند دروازے بھی بند موبائل بھی بند ختم ہو گیا سارت جگہ تھا اللہ دو کوئی شہد تیم تیم انہا نہیں رکڑا دیوانہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا اب جو جیت جائے سر انچا جو ہار جائے سر نیچا جو جیت جائے وہ خوش جو ہار جائے پریشان جو جیت جائے دروازے کھلے جو ہار جائے دروازے بند خون بند سارا دلو رام کوسری کہتا ہے کلمہ میں نے نہیں پڑھا بھی تھا ہندو ہو کر کہتا ہے مجھے نہیں پتا میں یونی برسل ٹرث حقیقت کائنات بھی دیکھنا چاہتا ہوں انگلیش تفیر سب زیادہ بیان کریں جو ماشاء اللہ موجودہ دور پر بڑی گیرائی اور گیرائی سے نظر رکھتے ہیں جدید علوم پر بھی تو میں اتنا سر ورز کرنا چاہتا ہوں کہتا ہے کہ میں دنیا میں دیکھتا ہوں جو جیت جاتا ہے جو ہار جاتا ہے اس کا سر نیچہ ہو جاتا ہے میں نے تاریخ پڑھی ہے میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے میں نے اراغ باندھ کر سوئے کربلا جا رہے تھے کہتے وہاں جا کر میں دیکھتا ہوں میں کربلا کے میدان کا ارزار سے لے کر یزید ملہون کے دربار تک وہاں سے لے کر شام کے بازار تک باقی سب کے سر نیچے نظر آتے ہیں حسین کا سر نوکہ نیزہ پر سب سے اونچہ نظر آتا ہے وہ کہتا سن لو یہ کائنات کا اصول ہے جو جیت چاہتا ہے سر بلند ہوتا ہے کہتا دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل جو سر چکانے چلے تھے وہ سر اٹھا کے چلے آل محمد کو چکانی کی کوشش کرنا کٹ کے بھی ان کے سر نہیں جھ کٹ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ 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 سلیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میری آنکھوں کی تھندک ہے وقت نہیں میں یہ دیسے ساری تفصیل سے پڑھ نظامی پڑھاتے ہوئے سولہ سال ہو گئے ہیں علماء یہ سارے جانتے ہیں میں صرف جلدی جلدی جملوں میں ارز کرنا چاہتا ہوں میرے آقا نے فرمایا میں فاطمہ کا نام چلی یہ رکھا فاطمہ ان اللہ تعالی فاطمہ ہا محبی ہا وزروری یتعان نار فاطمہ کو فاطمہ کی سمجھے قدوں سے بندہ اونچا نہیں ہوتا اتنا بندہ آپ کو اونچا نہ سمجھے میں نے کہا کسی مولوی کی گرنٹی تو رسول نے نہیں دی آل محمد اور محبا نے آل محمد کی گرنٹی رسول میں دی ہے فاطمہ ہا وزروری یتعان ان نار پھر میں اگلی بات یہ بھی بات آج حضرت سیدہ زہرہ کے مقام کو تولا جا رہا ہے حضرت مولا کائنات کے مقادم کو تولا جا رہا ہے آل بیت اتار کے مقام کو تولا جا رہا ہے یہ طرف تماشا ہے کہ اس دور کے بونے عالم سے بڑے مولا کا قد ناب رہے عالم سے بڑے مولا کا قد ناب رہے میری بیٹی میرے لیے رحمت ہے آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت ہے پیر جی کی شہزاد ان کے لیے رحمت ہیں علامہ سجاد ساجد صاحب ہیں ان کی بیٹی ان کے لیے رحمت ہے زہرہ اس کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت اللہ عالمین بن گر آیا دیکھ مطا ہے سامان ہے سب سے نیک سامان نیک بیوی ہے ایک روایت میں آتا ہے نیک زوجہ نصف ایمان ہے اب بتاؤ جن کی نیک بیویاں ہیں ان کے لیے نصف ایمان ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے عمر بن عبد ود کے مقابلے میں علی کو روانہ کیا مولا کائنات کو علی اٹھے کافروں کے دل بیٹھے میں آج تک پیر صاحب یہ جملہ سمجھ نہیں آتا کہ جتنے بھی جتنے بھی جنگوں میں مولا علی نے مارے ہیں وہ سارے کافر ہی مارے ہیں سارے کافر مارے ہیں بدر میں کافر مارے عود میں کافر مارے خیبر اور خندق میں کافر مارے اور آج کچھ لوگ ان سے جل کر پتہ نہیں اپنا شنختی گاڑ بتانا چاہتے ہیں یہ بھی غور طلب بات ہے میں اتنی بات دوں اللہ کوئی مومن کوئی صحابی کوئی مومن کوئی ولی کوئی وفادار کوئی نیکو کار مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وطالع وطال کریم کو صحابہ اکرام اپنا مولا مانتے تھے صدیق اکبر مولا مانتے تھے عثمان غنی مولا مانتے تھے ہم آل بیت کے خلاف کوئی بات نہیں سنتے ہم صحابہ کے خلاف بھی کوئی بات سننے کے لیے دیار سرکار کے گھر والوں کو بھی سلام در والوں کو بھی سلام مگر میں اتنا ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اور جتن کے نیک ازواج ان کے لیے نصف ایمان ہیں علی اٹھے کافروں کے دیل بیٹھے علی چلے ایمان کے جراغ جلے چہرہ ہے کہ بلایت کی گرن پھوٹ رہی ہے تلوار ہے کہ دشمن کا چمن لوٹ رہی ہے میرے آقا نے فرمایا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے سب کی نیک بیویاں ان کے لیے نصف ایمان ہیں زارہ اس کا نصف ایمان ہے دستو مصطبع نے کل ایمان ہونے گذر جار جس کو زوق آیا وہ ایک دفعہ سبحان اللہ گئے آگئے آگئے آل بیت اطہار کے ذکر کرنے کا لطف جہاں اس آستانے پر آتا ہے جہاں کی انٹیں بھی حب داران آل بیت رسول اور میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھو کوئی کتب وقت ہے اس کی جنت بھی اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے کوئی ولی یہ وقت ہے اس کی جنت بھی اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے کوئی سید و ساداد ہے اس کی جنت بھی اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے کوئی غوثِ زمان ہے اس کی جنت بھی اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے کوئی خطیبِ اسلام ہے اس کی جنت بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہے کوئی مفکرِ اسلام ہے اس کی جنت بھی اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے کوئی پیرِ طریقت ہے اس کی جنت بھی اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے سارے ولیوں کی جنتیں ان کے ماں کے قدموں کے نیچے میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شبابِ آل الجنہ حسنین کریمین صرف جنتی نہیں فرمایا جنتیوں کے سردار ہیں جنتیوں جنت کے مالک ہیں جنت تقسیم کرنے والے ہیں ارے زہرہ اس ہستی کا نام ہے جو حسین حسین خود جنت کے مالک ہیں مگر اللہ نے ان کی جنت بھی فاطمہ کے قدموں کے ریجے رکھی ریجے رکھی اب اندازہ لگا لینا اوہ سیدہ زہرہ کا یہ تو دنیا تو دنیا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی میرے ذہن میں آگئی ہے میں بلا تبصرہ اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں اور تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات دریچہ اور کھل جائے کہ سیدہ زہرہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں فرماتے ہیں سارے صحابہ صدی کی اکبر فاروق عاظم عثمان غنی مولا مرتضی حضور کی بارگاہ میں آذر ہوتے تو کہتے فیدہ کا بیو امی یا رسول اللہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّوْ لِفَاطِمَةً فیدہ کے بیو امی یا فاطمہ فرماتے ہیں سرکان فرماتے ہیں فاطمہ باقی سب کے ماں باپ مجھ پر قربان ہو جائیں اور محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں نماز یہ زور زور سے سبحان اللہ کہہ رکھے ہو سبحان اللہ کہہ رکھے ہو سبحان اللہ یہاں درے آئے آئے مجھے اس پر آئے یہاں ایک بار محمد کی اپنی ربعہ یاد آگی ہے محمد کی سخاوت پر سوالی جھوم اٹھتے ہیں بنگالی میں نہیں پڑھوں گا تو اور کہاں پڑھوں گا محمد کی سخاوت پر سوالی جھوم اٹھتے ہیں درے ایدر پہ جاتے ہی موالی جھوم اٹھتے ہیں میں پنجتن پاک کا سید سدا جب ذکر کرتا ہوں میں پنجتن پاک کا سید سدا جب ذکر کرتا ہوں منافق چل کے مرتے ہیں حلالی جھوم اٹھتے ہیں میری بات سنو آرے یہ سبحان اللہ کہہ رہے ہو بنگالی شریف اس لیے آئے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے نعرے اس لیے لگا رہے ہو اللہ راضی ہو جائے ذکر اس لیے کر رہے ہو سن رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے پیروں سے دعا اس لیے کرواتے ہو اللہ راضی ہو جائے نماز روزہ زقاعت آج تسبیت ذکر ازکار صدقات خیرات رج جگہ یہ سارے معاملات ایسے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی رضا کا آسان راستہ نہ بتا دوں مستدرک للاکم میں امام آکم نے اس کو نکل کیا ہے سند کے ساتھ فرمایا ان اللہ تعالی یردان لِ غدا کے وَيَغْدَبُ لِغْدَبَكِ یا فاطمہ فرمایا فاطمہ جس سے تو نہ راض ہوتی ہے اس سے خدا نہ راض ہوتا ہے جس سے تو راضی ہوتی ہے اس سے مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے مصطفیٰ کا خدا بھی راضی ہو جاتا ہے سید آزان بچوں کا عدب کرو نہ بچوں کا عدب کرو بچوں وہ پیر صاحب پیچہ زیادہ بیٹھا ہوئے ہیں آپ اٹھیں گے عدب کریں گے اترام کریں گے جوتے سامنے رکھیں گے پیر صاحب دیکھ کے خفہ ہوں گے یا خوش ہوں گے خوش ہوں گے بس اتنا بات رکھو سیدہ زارہ سے پوشیدہ کوئی بات نہیں ہے ان کے لالوں کے بارے میں جو خیال رکھو گے جس سے بطول راضی ہوتی ہیں اس سے رسول راضی ہوتے ہیں اس سے رسول راضی ہوتے ہیں جس سے بطول راضی ہوتے ہیں حدت عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَشْبَعَ بِالنَّبِيِّ مِن فاطمہ تا فرما اٹھنے میں چلنے میں پھرنے میں بولنے میں لب کھولنے میں چلنے میں گفتار میں کردار میں ان کی گفتار میں رسول اللہ کے مشابے سیدہ زارہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا فرما سیدہ زارہ کو دیکھو تو سرابہ بطول کا نظر آتا تھا اس میں جلوہ رسول کا نظر آتا تھا سیدہ زارہ کا مقام میں اس بات پر اپنی بات ختم کروں عادرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ حسنین سے بڑھ کر حضور کے مشابے کوئی نہیں آئیشہ فرماتی ہیں زارہ سے بڑھ کر مشابے کوئی نہیں سارے صحابہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں سر سے لے کر ناف تک امام حسن مشابے وہاں سے لے کر پاؤں تک امام حسن مشابے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ زارہ زیادہ مشابے ہیں تاروز آ گیا تاروز نہیں ہے صدیق وہ بات کر رہے ہیں جو انہوں نے دیکھی عائشہ وہ بات کر رہی ہیں جو انہوں نے دیکھی صدیق اندر جاتے نہ تھے ظاہرہ باہراتی نہ تھی انہوں نے حسن حسین کو دیکھا تصویر محمد پایا شامی جان نے زارہ کو دیکھا انہوں نے کامل تصویر مصطفیٰ پایا حسن حسین والی روایت بھی ٹھیک عائشہ والی روایت بھی ٹھیک اس سے مراد یہ ہے ابو بکر باہر کی بات کر رہے ہیں عائشہ اندر کی بات کر رہی ہیں میں اسی پر اجازت چاہوں حضرت قبلہ پیر صاحب مراد کو ممانے خصوصی تھے بغداد شریف غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سجادہ نشین پاکستان میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور ابھی اس وقت بری امام سرکار پر دربار شریف پر تشریف لانے والے ہیں میں نے دس بوسی کر کے فوراً اجازت دینی ہے وہاں استقبال کرنا ہے کوئی بات یہ ہے کہ اولاد حسن کی ہو یا حسین کی ہو الحمدللہ دونوں یہ آتخالی یہ سمجھتے ہیں آلیان بنگالی جو نسلوں سے ہیں آل بیت کے سوال میری پوری تقریر کا اختتام اس ربائی میں ہے کہ جبہ و دستار نہ تدریسی کلا دیکھیں گے جبہ و دستار نہ تدریسی کلا دیکھیں گے علم و تحقیق نہ منصب جان دیکھیں گے پہلے کوئی جنوار علکے ہوگے کرتے تھے آج کال کوئی مفتی بھی علکے ہوگئے میں ان پر تفصیل جبہ و دستار نہ تدریسی کلا دیکھیں گے علم و تحقیق نہ منصب جان دیکھیں گے لازم ہے کہ ماں قبل شفاعت سے تیری محبوب زہرہ کی رضا دیکھیں